اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہی گفتگو کریں گے اور وہ پیشگوئی جو مسلم عورت کے نام سے جماعت میں جانی جاتی ہے اس کے سلسلے میں اس کا پس منظر اور اس سے متعلق جو واقعات ہیں وہ ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ محترم مولانا محمد عنام صاحب غوری ہیں جو کہ ناظر صلاح و رشاد ہیں قادیان میں اور اسی طرح سے محترم مولانا زہیر احمد صاحب قادم ناظر صاحب دعوت اللہ بھارت تو میں اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قادیان میں رہتے ہوئے ساری دنیا کو نشان نمائی کی دعوت دی تو اس وقت قادیان کے بازاریا حضرت مسیح معود اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ساری دنیا کو نشان نمائی کی دعوت دی ہے تو ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہمیں آپ کو یہ نشان دکھائیں چنانچہ حضرت مسیح معود اللہ علیہ السلام نے اس سلسلہ میں دعا کی اور دعا کے بعد پھر آپ نے قادیان سے باہر کسی طرف جا کر چلا کشی کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اقدہ خوشائی جو ہے وہ ہشارپور میں ہوگی چنانچہ حضرت مسیح معود اللہ علیہ السلام اپنے دو صحابہ کے ساتھ قادیان سے ہشارپور تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے ایک مکان میں چلا کشی کی اور دعا کی اور اس کے بعد بیس فروری سن اٹھارہ سو چیاسی کو آپ نے ایک پیشگوئی کا اعلان فرمایا جس کا بہت بڑا مطن ہے کہ آپ نے ایک ایسے بیٹے کی پیشگوئی فرمائی تھی جو کہ خدا طرح نے آپ کو عطا کرنا تھا جس کو اللہ تعالی نے بے شمار انعامات سے نوازنا تھا اور اس میں بے پناہ قسم کے ایسی قوتیں عطا کرنی تھی جو کہ آئندہ چل کر سلسلہ اور سلسلہ احمدیہ اور اسلام کی خاطر وہ اجاگر ہونی تھی جانچہ آپ کی اس پیشگوئی کو مسلح مہود کی پیشگوئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کا آگاز جو ہے وہ اس طرح سے ہوا تو میں اسی سلسلہ میں آپ دونوں معززین سے بھی پوچھوں گا کہ آپ اس سلسلہ میں بھی ہمیں اور ناظرین کو کچھ معلومات پہنچائیں پیشگوئی حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں میرا ذہن کئی ہزار سال پہلے کی طرح بھی جاتا ہے کہ الہی سلسلوں میں عجیب قبولت دعا کے نمونے جہاں میں نظر آتے ہیں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا بارہا کہ آج سے چار ہزار سال پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر زیزرہ میں بے آب ہو گیا میدان میں جب چھوڑا تو اس کی غرض یہ ہی تھی کہ خدا طلع کی توحید قائم ہو دنیا میں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا اور یہ بشارت بھی دی خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ ربنا وَبَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ کہ اے خدا تو ان میں سے ایک ایسا رسول مبوض فرما جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائے اور تذکیہ نفس کرے اور کتاب اور حکمت سکھائے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں کو قبول فرما کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود پیدا فرمایا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ہی سمر کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت عبراہیم کی دعاوں کا سمرہ ہوں اور دوسری طرف دیکھئے پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور تحوید کو عبدالعباد تک قائم رکھنے کے لیے آپ نے بھی دعائیں کی ہوں گی یقینا اور انہی دعاوں کا یہ سمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایک ایسے جلیل القدر روحانی فرزند کی بشارت عطا فرمائی کہ آنے والے مسیح اور مہدی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیج گوئی فرمائی کہ کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے روحانی فرزند عطا فرمائے گا جو امام مہدی اور مسیح مہود کے منصفہ فائز ہوگا اور میری قوت خودسیہ کو دنیا میں ظاہر کرے گا بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اس سے پاک ایسی نسل کا سلسلہ چلائے گا کہ جو یہ خدا تعالیٰ کے توحید کے پرچم کو لے کر آکے بڑھے گا تو اس لحاظ سے یہ پیج گوئیوں کا اور یہ بشارتوں کا سلسلہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ذات کے بارے میں یہ بہت یعنی چار ہزار سال پہلے سے سلسلہ یہ چل رہا ہے اور اب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی دعاوں کا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے تو مجھے تو بعض دفعہ پڑھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسی وہ عظیم و شان دعائیں تھی خلوت کی اور کیسا آپ کے دل میں ایک تڑب تھی کہ یہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے میری ذریعے سے جاری فرمایا ہے یہ قائم و دائم رہے اور خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلتی رہے اور نیکی اور تخوہ ترقی کرتے رہے تو چالیس روز تک آپ نے اور دیکھئے آپ نے آپ کو بھی یاد ہوگا سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ دن میں جو پانچ نمازیں وہ بھی باجماعت نمازیں پڑھنی فرض ہیں لیکن حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کے جو ساتھی تھے دو تین تو ان کو فرما دیا تھا کہ بس کھانا تم نے رکھ دینا ہے اور پھر پوچھنا نہیں مجھ سے کہ کھایا کیوں نہیں کہ اچھا نہیں پکا تھا بس ہوری دیر کے بعد برطن لے کر چلے جانا اور اگر میں کوئی بات کروں تو اس کا جواب دینا ورنہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی اور پھر فرمایا کہ تم اپنی نمازیں اپنی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو میں اپنی الگ نمازیں پڑھ لیا کروں یعنی تبتل اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس خدر پورے اکسوئی کے ساتھ دنیا کو گویا کہ خیر بات کہہ دیا کہ اپنی آپ نمازیں صرف جمعہ کی نماز کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی ویرانسی مسجد دیکھو تو ہم جمعہ پڑھ لیا کریں گے باقی پانچ نمازیں آپ پڑھتے ہیں گویا کہ سارا دن اور رات سوائی جمعہ کے اور کہیں باہر نہیں نکلتے چالیس روز تک کیا خود تعالیٰ کے آپ نے راز و نیاز کی ہوں گے اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعاؤں کا خزانہ جو اسلام کے لیے حضرت اقدس محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے تو آپ نے جو ہے نا وہ چالیس دن تک دعائیں کی اور اس کے نتیجے میں یہ عظیم الشان پیشگوئی جو مسلم عہود کے نام سے مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائی اس کا پھیرا اور یہ جو نشان ہے حضرت مسلم عہود صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے پیشگوئی چونکہ ساری دنیا کے لیے ایک نشان تھا یہ صرف ایک قوم والوں نے نہیں مانگا تھا ایک قوم والوں نے تو ایسے ہی مانگ لیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو یہ نشان دکھانا جاتا ایک ذریعہ بن گیا تھا اور وہ جو پیشگوئی کے الفاظ ہیں اس کا ایک ایک پہلو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مسلم عہود میں ایک ایک پہلو اجاگر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بڑے وسیع پہمانے تک پہمانے پر وہ جو ہے دنیا والوں نے ان چیزوں کو دیکھا اپنی زندگیوں میں حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اس کو دیکھا ہے ایک ایک لفظ اس پیشگوئی کا آپ دیکھیں مہترم مولی صاحب نے مولی زہیر صاحب نے پیشگوئی کا مطن پکڑا ہوا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اگر مطن سنا دیں تاکہ ناظرین کو یہ پتہ لگے کیسے پرشوکت الفاظ ہیں کیسے پرشوکت الفاظ ہیں جو حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اس پیشگوئی کے جو الہامی الفاظ ہیں اس کو سامین کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہترم مولانا غوری صاحب نے فرمایا کہ جو دعائیں حضرت مسیح مولد اسلام کی تھی اور اس سے پہلے جو دعائیں کی جاتی رہی ہیں امبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ان کا گوئے سمرہ مختلف رنگوں میں سامنے آیا تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاوں کا سمرہ تو اگر ہم یہ کہیں کہ مشل مولد سیدنا حضرت مسیح مولد اسلام کی اس چالیس روزہ دعاوں کا سمرہ ہیں تو گوئے کہ قبولت دعا کے ایک عظیم الشاہ نشان ہے تو اب میں اب آپ کے سامنے وہ پیشگوئی کے الفاظ جو بیس فروری سر اٹھارہ سو اچھاسی کو ایک اشتہار کے شکل میں حضرت مسیح مولد اسلام نے شائع فرمائی تھی وہ پیش کرتا ہوں پہلی پیشگوئی با الہام اللہ تعالی وآلامہ عز و جل خدا رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل اللہ شانہ و عز اسمہ مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تذرعات کو سنا اور تیری دعاوں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولی جگہ دی اور تیرے سفر کو جو حشیار پر اٹھو دھیانہ کا سفر ہے تیرے لئے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور زفر کی قلی تجھے ملتی ہے اے مظفر تجھے تجھے سلام خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر سائر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحسطوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کے کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ سرسم کا انکار اور تقصیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک زکی غلام لڑکا تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیرے ہی ضروریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انموائیل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ ریس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے ہتا ہے اور اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجیز سے بھیجے ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے دو شمبہ ہے مبارک دو شمبہ جس کا نظر بہت مبارک اور جلالِ الٰہی کا ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے اطر سے ممسوک کیا ہم اس پر نور ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جل جل بڑھے گا اور اسیروں کی رشتگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قوموں اس سے برکت پائے گی تابہ پر نفسی نقطہ آسمان کے طرف اٹھایا جائے گا وَقَعَنَ عَمْرَمْ مَخْزِيَا یہ پیشگوئی کے الفاظ تھے اس کا مطن تھا جو آپ نے سنا دراصل اس میں جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے جو الحامی الفاظ ہیں اس میں ایک بات جو کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے نشانوں پر ایمان نہیں رکھتے خدا کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس پر وہ ایمان نہیں رکھتے تو ان پر ایک حجت پوری ہو اس کے پیچھے بھی دراصل یہ ایک واقعہ ہے کہ پرنیت لیکرام جو آلیہ سماج کا ایک لیڈر تھا اور آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا پورا بھلا کہا کرتا تھا تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت دی تھی نشان نمائی کی تو جب آپ نے نشان نمائی کی اس کو دعوت دی اور وہ قادیان آیا بھی لیکن قادیان میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے پاس آیا بھی نہیں ملاقات بھی نہیں اس نے کی اور واپس چلا گیا اور اپنی جو زبان درازی تھی اس میں وہ بڑھتا چلا گیا اور اسی دوران اس نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمائی ہے دعاوں کے بعد تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مرزا صاحب باتیں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک ایسا بیٹا ہوگا اور نو سال کے عرصے میں ہوگا تو میں یہ بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ تین سال کے خاتمہ ہو جائے تمسکر کے رنگ میں سلسلہ سالہ نیستو نابود ہو جائے اور جب یہ فرمایا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کہ رحمت کا نشان دیتا ہوں تو کہیں رحمت نہیں زحمت کا نشان ہوگی آپ کو رے اور زحمت فرق نہیں آتا ہر آئیٹم پر تمسکر ہوگا اور پھر اس نے بقیدہ اپنے جو اس کا اخبار نکلتا تھا اس میں اس کا ذکر کیا اور اس پر پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ تم کہتے ہو کہ میرا سلسلہ ختم ہو جائے گا تین سال کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہارے متعلق دعا کی کہ تم چھے سال کے اندر ہلاک ہو جائے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق بارہ جنوری سن اٹھانہ سو نواسی کو حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قادیان میں پیدا ہوتے ہیں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب قادیان میں اور وہ پنڈت اللہ اکرام کی پیشگوئی کہ یہ تین سال کے اندر ہلاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا اور پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی کہ چھے سال کے اندر اندر تمہارا خاتمہ ہوگا وہ بھی ساری دنیا نے بڑی شان کا صحیح پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھا تو یہ دراصل ایک اس کا پسمندر تھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ان اندھامی انفاظ میں کہ وہ جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتے تاکہ ان کو تجھ پر ایمان آجائے ان لوگوں پر تو آریوں نے چونکہ یہ نشان طلب کیا تھا تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ جو پیشگوئی مسلم مہود ہے اس میں دو طرح کے نشان دکھا ہے ایک رحمت کا نشان بھی ہے اور ایک ان پر حجت بھی ہے کہ دیکھو خدا میری سنتا ہے تمہاری نے سنتا ہے اور پھر جب یہ نشان ظاہر ہوا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے دعاوں اور الہامات کے روشنی میں قہری نشان سے کہنا چاہیے تو اس کے بعد بھی بعض جو ہیں ان کے ساتھی مسجن جیسے اندرم اور مراد آبادی ان لوگوں نے شور مچایا کہ جی یہ مردہ صاحب نے کہا ہے ایک چال چل کے مروایا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان کو بھی چلیں دیا کہ آپ سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے وہ میدان میں آئے اگر خارق عادت طریق پر انسانی ہاتھ کس پر کوئی دخل نہ ہو خدا اللہ اس پر یہ کہنی نشان ایسا کہنی نشان ظاہر نہ کرے تو میں تب ہی جھوٹا پھر سب خاموش ہوگا پھر کسی نے زبان نہیں کھولی ہے بہرحال یہ جو پیشگوئی تھی حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق آپ کی تداشت کے مطلق یہ بارہ جنوری سان اٹھانہ سو نواسی کو جو ہے یہ بڑی شان کے ساتھ اس میں خاص طور پر یہ جو خدرت کا نشان میں تجھے دیتا ہوں خدرت رحمت کا نشان دیتا ہوں تو خدرت کا نشان دیکھئے اس میں پر بھی غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام بونجہ سال کی عمر 52 یعنی 52 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے کہ اس عمر میں شادی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ مجھے اولاد ہوگی اور پھر اولاد بھی ہوگی تو بیٹا ہوگا اور پھر بیٹا ہوگا تو عمر پانے والا ہوگا اور ان ان صفات کا حمل ہوگا تو یقیناً یہ خدا کی خدرت کے اوپر ظاہر کرنے والا ایک نشان ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ایک مردہ کو زندہ کرنے سے زیادہ اولا اور افضل یہ نشان ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ بہت بڑا عظیم شان خدا تعالی کی خدرت کو ظاہر کرنے والا نشان ہے اور عظیب اللہ کی خدرت ہے کہ ادھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے شادی کرنے کا ارشاد ہوتا ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس عمر میں اپنے اندر قوت رجولیت ہی نہیں پاتا کسرت ریاضت اور روزے رکھنے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ نہیں تم شادی کرو اور پیشگوئی جیسے بھی آپ نے مران غوری صاحب نے فرمایا کہ یہ تزوج و یولد و لوگ کی پیشگوئی پہلے سے موجود تھی چنانچہ شادی کی اور پھر اللہ تعالی نے وہ نشان پہلے سے جو ظاہر ہونا تھا اس کے مطلب خبر دی اور پھر وہ زیمش شان صفات کا حامل وہ شخص 52 سالہ دور خلافت کو معمولی دور خلافت نہیں ہے بڑا زیمش شان دور خلافت ہے اور حضرت مسلم مہود رضی اللہ تعالی نے ایک مقام پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب بھی آئندہ کبھی کوئی معلق تاریخ مرتب کرے گا اگر میرا تذکرہ آنا کرے گا اپنے تاریخ میں تو اس کے تاریخ دور دوری ہوگی نامکمل ہوگی یہ سلسلے میں میں ایک اور بات آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالی نے جو پیشگوئی کے الفاظ ہیں جب ہم اس کے پر غور کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ سخت زہیم و فہیم ہوگا علوم زاہری اور باطنی سے پور کیا جائے گا اور آپ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں کہ آپ چھوٹی عمر میں تھے اور آپ کو آپ بڑے کمزور تھے بینائی آپ کی جو ہے متاثر ہو چکے آشو بے چشم کی تکلیر اور آپ نے حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالی نے ان اسادزہ کو جو آپ کو پڑھایا کرتے تھے انہیں یہ حکم دے رکھا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو اتنا ہی پڑھانا ہے جتنا ہی شوق سے پڑھ لیں اور اس سے زیادہ نہیں پڑھانا اور اسی سلسلہ میں ایک واقعہ یاد آیا کہ میر ناصر نواف صاحب رضی اللہ تعالی نے ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ چونکہ حضرت مسیح مہود حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالی نے کو پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت ہوا یہ کہ آپ نے ایک تحریر کہا حضرت مسیح مہود کو لکھنے کے لئے حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالی نے وہ تحریر لکھی وہ ایسی تھی کہ وہ پڑھی نہیں جاتی تھی چنانچہ میر ناصر نواف صاحب کو بڑا غصہ آیا اور وہ فوراں حضرت مسیح مہود اسلام کے پاس چلے گئے اور جا کہا دیکھیں یہ میرزا محمود یہ بلکل نہیں پڑتے ہیں اور ان کی دیکھیں تحریر بلکل پڑی نہیں جاتی ہے فکر پیدا ہوئی پڑی فکر پیدا ہوئی تو حضرت مسیح موز اسلام نے حمایہ اچھا ٹھیک ہے ہم پھر ان کا امتحان لے لیتے ہیں تو آپ نے حضرت مولانا نور الدین صاحب بھیر وی رضی اللہ تعالیٰ نو کو بلا بھیجا کہا مولی صاحب کوئی بلا رہے ہیں تو آپ نے حمایہ کے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی لکھائی اچھی نہیں ہے اور یہ بہت گندہ لکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان کا امتحان ہو جائے تو حضرت مسیح موز اسلام نے ایک تحریر لکھ کے تو آپ کو دے دی کہ میاں محمود اس کو آپ نکل کریں تو حضرت میاں مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ نوان فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ تحریر بڑی صاف لکھی ہوئی تھی دوسرا صرف دیکھ کے میں لکھنا تھا تو میں نے وہ تحریر دیکھی اور میں نے اسی طرح سے دیکھ دیکھ کے اس کو نکل کر دیا تو حضرت مسیح موز اسلام نے حضرت خلیفہ تو مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نوان کو فرمایا کہ دیکھیں میاں محمود نے تو بلکل میرے جیسے لکھائی لکھی ہے اور بس پھر کیا تھا حضرت خلیفہ اول تو میری تعریف میں ویسی پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ میں تعریف کر دوں وہ بس کہنا کہ بس میر صاحب تو یوں ہی پریشان ہوتے جاتے ہیں تو بڑے اچھے لکھتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح موز رضی اللہ تعالیٰ نوان کو آنکھوں کی تقلیق تھی آپ کی لکھائی بھی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت مسیح موز رضی اللہ تعالیٰ نوان کے ان الہامی پیش اس الہامی پیشگوئی میں جو الفاظ ہیں کہ وہ علومِ ظاہری اور باطنی سے پور کیا جائے گا یہ خدا تعالیٰ نے آپ کو پور کرنا چاہتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے یہ بھی الفاظ آتا ہے ظاہری علوم کے اگر بات ہو تو وہ تو سب دنیا جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موز رضی اللہ کا ظاہر علم کوئی خاص نہیں تھا جو دنیا میں جسم کہتے ہیں لیکن علومِ ظاہری اور باطنی سے پور کیا گیا اللہ کی طرف سے پھر وہ علومِ ظاہری اور باطنی وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک معارف کا قرآنِ مجید کے معارف کا سمندر بہایا ایسی سے تصانیف ایسی سے خطبات ایسی سے خطابات لوگوں کے سرے جماعت کے سامنے کہ اپنے تو چونکہ آپ جماعت کے خلیفہ تھے انہوں نے تعریف کرنی ہی کرنی تھی لیکن وہ لوگ جو جماعت کے ایک لمبہ عرصہ دشمن رہے دشمنیاں کرتے رہے انہوں نے بے شمار جگہوں پر حضرت مسلم وظہرانوں کے علم کی اور معارفت کی باتوں کی بہت تعریفات کی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا علم آپ کو عطا کیا تھا کہ یہ تفسیر کبیر دیکھ لیں اور اسی طریقے سے اور پچپنٹ تھے یہ میں ارز کروں کہ چونکہ اب پیشگوئی کے بعد پیدائش کے بعد تھوڑا سا پچپنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو افتدائی سے نیکی تقویٰ اور تہارت جیسا کہ ابھی ذکر ہوا دنیاوی علم تو آپ سیکھنے کے قابل بھی نہیں تھے نہیں آپ سیکھ سکے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح خدا نے فرمایا کہ ہم اس میں روح ڈالیں گے تو ابھی سولہ سترہ سال کی عمر تھی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ علامات کے سترہ چروع ہو گیا اور ابھی انیس برس کی بھی عمر نہیں ہوئی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرشتہ نے مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی اور فرشتہ نے آگر بتایا کہ دیکھو میاں اب تک جتنی بھی تفسیری ہیں ہوئی ہیں وہ یا کا نابد ہو یا کا نستائن تک میں آگے جو ہے وہ تمہیں سے تفسیر سکھاتا ہوں ابھی بران صاحب نے ذکر کیا تھا نا کہ حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یوں ہی فکر مند ہوتے ہیں یہ تو بالکل میرے جیسے لکھتا ہے کوئی بعید نہیں کہ استاد نے سمجھ لیا اس وقت اس مسئلے کو کہ میرے جیسے لکھتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبو پر چلایا آخری وقت تک ساری کے ساری زندگی وہی کام جو حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے تھے اس دنیا میں جس کی اشاعت کے لئے آئے تھے حضرت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجت تک پہنچایا پھر یہ بھی ہے کہ جو اخلاق بچپن میں کسی میں ہونے چاہیے جو جن کو اللہ تعالیٰ عالیٰ اور عرفہ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے وہ اخلاق اللہ تعالیٰ بچپن سے انہیں پیدا کرتا ہے میں ایک چھوٹا سوا کے آپ کو داتا ہوں حضرت مسیح مہود علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے غالبہ مسجد مبارک میں کسی اور جگہ پر تو ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بادام توڑ توڑ کے حضرت مسیح مہود علیہ وسلم کی خدمتش کر رہے تھے تو حضرت مسیح مہود رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور آپ نے آکے نہ سارے بادام اٹھائے اور جھولی میں بھر لی اور لے کے چل پڑے حضرت مسیح مہود علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو محمود ہے نا یہ بہت اچھا بچہ ہے یہ صرف ایک دو بادام لے لے گا باقی سب یہیں رکھتے اور دیکھیں حضرت مسیح مہود علیہ وسلم نے یہ بات کی اور حضرت مسیح مہود علیہ وسلم نے فوراں وہ اپنی جھولی وہیں پر اٹھا دی اور ایک دو بادام لیے اور چلے بچپن سے ہی آپ میں وہ آلہ اخلاق موجود تھے کہ حیرت ہوتی ہے اور ایک اور واقعہ مجھے اس پر یاد آیا کہ حضرت مسیح مہود علیہ وسلم جب آپ چھوٹی تھے حضرت مسیح مہود علیہ وسلم تو آپ کو حضرت مسیح مہود علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے بھیجائے جمعہ کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں کوئی آدمی مل گیا تو انہوں نے کہا جی مسجد میں تو جگہ نہیں ہے تو حضرت مسیح مہود علیہ وسلم وہی سے واپس وہ بھی آگے واپس تو حضرت مسیح مہود علیہ وسلم چونکہ مسجد میں گئے نہیں تھے تبیہ خرابی کی وجہ سے تو آپ نے مسیح مہود سے پوچھا کہ آپ جمعہ پڑھنے نہیں کہے تو حضرت مسیح مہود علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد بھری ہوئی تھی جگہ نہیں تھی اب حضرت مسیح مہود علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کہ میں تو مسجد تک گیا بھی نہیں اور پتہ نہیں مسجد بھری ہوئی تھی کہ خالی تھی میں تو کسی کے کہنے پر واپس آ گیا ہوں تو اتنے میں مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ حضرت مسیح مولانا صاحب کے پاس آئے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہم مولانا صاحب پوچھ لیتے ہیں اب حضور ماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یا خدایہ اب میری انتحان کا وقت آ گیا ہے تو وہاں بھی کی تو مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضرت مسیح مولانا صاحب نے پوچھا کہ مسجد میں آج بہت لوگ تھے ہاں غیر معمولی طور پر مسجد میں بہت لوگ تھے تو گویا کہ حضرت مسیح مولانا صاحب نے فوراں حضرت مسیح مولانا صاحب کا انتحان لے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو پاس بھی کر دیا آپ نے دعا کی تو بچپن سے ہی دعاوں کا شغف بہت ہے نمازوں میں آپ نے سنا ہے کہ نمازوں میں اس خدر گریہ وزاری کے ساتھ رویا کرتے کہ بڑے بڑے صاحبہ جو ہے دیکھ کر حیلان ہوتے تھے کہ یہ چھوٹی عمر ہے کیا ان کو غم لگ گیا ہے کہ اس طرح بلک بلک کر روتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی میرے دل میں ایسا اسلام کا جوش اور یہ تھا کہ میرے سے اللہ تعالیٰ اسلام کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ کام لے تو یہ تڑب تھی یہ جذبہ تھا زحابی کا واقعہ بھی ہے کہ میں بیتو ذکر میں دعا کرنے کے لئے تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سجدہ ریز ہے اور اللہ جانے وہ کب سے پڑا ہے سجدے میں اور کافی دیر تک میں بھی انظار کرتا رہا کہ اب یہ ہٹے لیکن ایک گھنٹے سے زائد عرصہ ہو گیا اس سے پہلے وہ کب کے سجدے میں پڑے تھے مجھے پتہ رہے لیکن جب میری حیرت کی انتہار ہو گئی کہ جب دیکھا کہ وہ دراصل حضرت مسئلہ محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ وہ جو صحابی ہیں وہ جو صحابی ہیں پیچھے کھڑے ہوئے اور وہ دعا کر رہے ہیں کہا خدا ہے یہ شخص جو صحیح پڑھا ہے جو یہ دعا کر رہے ہیں اس کے دعا قبول کر لیں کفیت ایسی تھی اور پھر دیکھیں حضرت مسیح محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چونکہ آپ کو قرآن کریم سے بے انتہا محبت تھی تو حضرت مسئلہ محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی چھوٹی عمر میں ہی قرآن کریم جو ہے وہ ختم کر لیا اور حضرت مسیح محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محمود کی آمین کے نام سے ایک بڑی نظم لکھی اور وہ جو ہے نظم کے ہم دو سنا اسی کو جو ذات جعویدانی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی اس میں ہی آتا ہے کہ وہ دن چڑھا تو نے یہ دن دکھایا محمود پڑھ کے آیا دل دیکھ کر یہ احسان تیری سکناہ نے گایا تو حضرت مسیح محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے مسئلہ محمود نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا ہے تو اس پر ایک لمبی چھوڑی نظم لکھی اور پھر حضرت مسئلہ محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی عارفانہ کلام کہنے کی بھی شوق تھا منظم کلام بھی منظم کلام آپ کہا کرتے تھے اور آپ کا آپ نے سب سے پہلا منظم کلام کہا ہے وہ سن انیس سو تین میں انیس سو تین میں کتنی سال کی عمر تھی پھر اور چھوٹی سال عمر دیکھیں تیرہ چودہ سال کی پھر بنتی ہے اور پھر آپ کا وہ شیری کلام جو آپ بعد میں کہتے چلے گئے ہیں وہ کلام محمود کے نام سے ہمارے سامنے ہیں تو بچپن سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تشیز الازحان میں مضامین دینے شروع کر دیئے بلکہ آپ نے جاری فرمایا اور اتنے اعلیٰ پائے کے کہ مولی محمد علی صاحب انہوں نے بعض مضامین پر ریویو کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام مہد میں پگوڑے میں بولا کرتے تھے اس کی اگر سمجھنا ہے تو دیکھ لو حضرت مرزا محمود کے مضامین پڑھ لو مہد میں بولنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ابھی عمر ہی کتنی ہے کھیلنے کھدنے کی عمر ہے اور ایسے عارفانہ نقاط معرفہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے مضامین اسی طرح سے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ کی عمر ساری انیس سال کی تھی زیادہ عمر نہیں تھی انیس سال کی عمر تھی مگر آپ کا جو عظم تھا جو آپ میں اولور عظمی تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی جماعت کے مطلق اس کے مطلق آتا ہے کہ آپ مسیح مہد علیہ السلام کے سرحانے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان الفاظ میں یہ بات خدتالہ سے احد کیا آپ نے حمایہ کہ اے خدایہ میں تجھ کو حاضر ناظر جان کر تجھ سے سچے دل سے حد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت احمدیت سے پھر جائے تب بھی میں وہ پیغام جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے ذریعہ سے تُو نے ناظر فرمایا ہے میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا تو یہ علو لازمی تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام میں اور پھر یہ کہ حضرت مسیح مہد حضرت مسیح مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر دوسرے دینی علوم کا شغف تھا آپ کو آپ دنیاوی معاملات میں بھی آپ کسی سے کم نہیں تھے ہمارے پنجاب میں عام طور پر کھیلوں کا رواج ہے گلیڑنا کھیل لینا میروڈبا کھیل لینا کبڑی کھیل لینا گھڑ سواری تیراکی حضرت مسیح مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے جہاں پروگرام یہ سارے کھیلیں پھر ایک اور بات دیکھیں حضرت مسیح مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی محبت تھی حضرت مسیح مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت مسیح مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقویر میں بیان ہوایا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ قادیان میں سخت بارش ہو رہی ہے اور زور سے بجلی کڑکی تو سب لوگ جب اندر جانے لگے تو میں نے جلدی سے حضرت مسیح مہد رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی اوپر اپنے ہاتھ رکھ دی اور میں نے کہا اس لیے رکھے کہ آپ پر بجلی نہ گرے میرے پر گرے آپ فرماتے ہیں یہ تو ایک ایسا تھا ہنسی والی بات تھی حالانکہ ہم حضرت مسیح مہد رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بجلی سے بچ رہے تھے مگر میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک محبت کا محبت کا اظہار تو یہ محبت حضرت مسلح مہد رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں جو تھی یہ بھی خدادات تھی اور واقعی حضرت مسلح مہد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو بچپن کا زمانہ جو خلافت سے پہلے کا زمانہ ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک ایسا زبردست دمانہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم آپ کے اس دور کو ہی اپنی نظروں پر سامنے لائیں اور اس پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں اسی دور میں آپ کا خلافت سے اطاعت اور فرمورداری کا جو نمونہ ہے وہ بھی ایک بہت مثالی نمونہ ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس خدر مطابعت اس خدر اطاعت اور فرمورداری کہ ہمیشہ آپ کی وجہ کے خدمت میں لگ رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ آخری بیماری میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کسرت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی نگذاش کیا کرتے تھے اس اسنا میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت مرزا ناصرم صاحب بہت شدید بیمار ہو گئے اور بار بار گھر سے پیغام آ رہا تھا کہ میاں ناصر بہت بیمار ہیں آپ فوری آ کر دیکھ لیں لیکن آپ وہاں سے اٹھنے رہے تھے جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بار بار پیغام آ رہے ہیں اور یہ نہیں اٹھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ میرے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں میری لالت کی وجہ سے میری عیادت کے لیے ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے حکمن فرمایا کہ میاں محمود فوراں جاؤ کیونکہ وہ صرف تمہارا بیٹا ہی نہیں بلکہ وہ حضرت مسئل محمود علیہ السلام کا پوتا بھی ہے آپ کی بھی محبت دیکھئے اور حضرت مسئل محمود رضی اللہ تعالیٰ نے کی اطاعت بھی دیکھی تو کمال درجہ کی اطاعت خلیفہ وقت کی آپ نے یہ نمونا دکھایا ایک بات مجھے یاد آگئی اسی سے حضرت مسئل محمود علیہ السلام کے ذکر سے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسئل محمود رضی اللہ تعالیٰ نے ہم جو خدام تھے جو نوجوان تھے ہماری تقریروں کے مقابلے ہوتے تھے تو جب تقریریں چل رہی ہوتی تھی تو حضرت مسئل محمود رضی اللہ تعالیٰ نے کی بھی تقریر ہوتی تھی تو حضرت خلیفہ تل مسئل محمود رضی اللہ تعالیٰ نے جو تقریر حضرت مسئل محمود کی ہوتی تھی سب سے زیادہ غلطیاں اس میں نکالا کرتے تھے اور ہم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ سب سے پھاڑی تقریر حضرت مسئل محمود کی ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھاڑی تقریر کرنے والا شخص آج وہ ایسے معارض اور ایسے نقاط دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جب حضرت میری غلطیاں نکالتے تھے مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہے ان کو باقی ان کی انہیں لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ دراصل وہ مجھے تیار کر رہے تھے اور وہ اطاعت کے متعلق یہ آپ نے فرمایا تھا حضرت مسئل محمود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ کمی بھی میں نے ان کی آواز سے اونچی آواز سے بات کی ہو یا ان کی اطاعت میں کمی کمی آنے دی ہو وہ واقعہ تو حضرت خلیب میاں ناصر عمد صاحب علیہ آپ نے سنی ہے سنی ہے ایسے بے شمار واقعہ تھا خلافت کے ساتھ محبت اطاعت ورما پرداری ایسا نمونہ جماعت میں آپ نے چھوڑا ہے جو ہم سب کے لئے برحال یہ جو ہم نے یہاں باتیں کی یہ دراصل حضرت مسئل محمود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اس زمانے کی باتیں ہیں جو کہ آپ کا خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے پہلے قطع تو انشاءاللہ ہم اپنی دوسری بیٹھک میں خلافت پر متمکن ہونے کے واقعات اور اس کے بعد حضرت مسئل محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیرت انگیز کام کیے ہیں اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لئے اور حضرت مسیح محمود رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی قائم کردہ سلسلے کو دنیا میں پھیلانے کے لئے اور اس عظم کو پورا کرنے کے لئے جو آپ نے حضرت مسیح محمود رضی اللہ تعالیٰ کے سرحانے کھڑے ہو کر کیا تھا اس پر ہم انشاءاللہ اپنی دوسری نشست میں گرتوگ کریں گے اب ہم اس پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ